اسلام علیکم ویلکم ٹو مان رائے کمپیوٹر اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ نے خزان دوہزار اکیس میں ایڈمیشن جو ہے وہ لیا ہے اور آپ کو ابھی تک بک نہیں ملی تو آپ بکس کا انتظار مت کرتے رہے میں آپ کو ایک طریقہ بتانے لگا ہوں جس میں آپ اپنی تمام بکس جو ہیں اپنے موبائل یا اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کر کے ان کو پڑھ سکتے ہیں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور اپنی اسائنمنٹس جو ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں تو بکس عموماً لیٹ ہو جاتی ہیں لہٰذا بکس کے انتظار میں بالکل مت بیٹھے رہے اور یہاں پر میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اپنی بکس جو ہیں وہ کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور کس طرح سے آپ کو پی ڈی ایف میں تمام بکس جتنے بھی آپ کے پروگرام ہیں اپن یونیورسٹی کے جتنے بھی پروگرام ہیں ان تمام پروگرامز کی جو بکس ہیں ان کا طریقہ کار میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اپن یونیورسٹی کے جو مین ویب سائٹ ہے یہ میں نیو لنکھ کھل کے آپ کو بتا دیتا ہوں aiou.edu.p کے آپ نے لکھنا ہے اور اس کو آپ نے اپن کر لینا ہے چاہے آپ موبائل پہ کریں یا کمپیوٹر پہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دونوں جو ہے ڈیوائسز پر آپ یہ والی ویب سائٹ اپن کر سکتے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نیچے آ جانا ہے یہ لنکس کا ایک آپشن ہوگا جہاں پر آپ کو یہ لنکس کا اپشن ملے اس میں آپ نے آ جانا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ نائنٹھ نمبر پر آپ کو بکس کا اپشن ملے گا یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بکس کا اپشن ایک نظر آ رہا ہے یہاں پر تو یہ یہاں پر آپ کو تمام پروگرامز کی پی ڈی ایف بکس مل جائیں گی سافٹ کاپی مل جائے گی اور یہ بہت زبردست چیز ہے آپ کو جو ہے وہ بکس کے لیے انتظار نہیں کرنی چاہیے اور اپنی بکس جہاں وہ ڈاؤنلوڈ کر کے ان کا مطالعہ شروع کر دینے چاہیے اور اپنی اسائنمنٹس لکھ لینے چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی پروگرامز اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آفر کیے جا رہے ہیں ان تمام کی جو لسٹ ہے بکس کی وہ یہاں پر موجود ہے تو آپ نے اپنا پروگرام یہاں سے چیک کرنا ہے کہ آپ کا پروگرام کون سا ہے اور وہ پروگرام آپ نے اوپن کر لینا ہے یہاں پر مثال کے طور پر آپ کا بی ایس اسلامک سٹڈیز تھا یا بی ایڈ تھا تو یہاں پر چلو میں یہ بی ایس اسلامک سٹڈیز کو اوپن کر رہا ہوں اس کو میں یہاں سے سممٹ کروں گا تو کوئی بھی پروگرام جو بھی آپ کا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اور اس کو اوپن کر لینا اس کے بعد آپ نے اپنا سمیسٹر میں سے چیک کر لینا ہے کہ آپ کے سمیسٹر میں کون سے کورس کورڈ اور ان کا کورس ٹائٹل کیا ہے ایک چیز پکڑڑے آپ اپنے کورس کورڈ دیکھ لیں کہ جس اس سمیسٹر کے جو موجودہ کورس کورڈ ہیں وہ کون سے ہیں تو یہ ایک پوری لسٹ موجود ہے اس میں سے آپ نے کورس کورڈ جو ہے وہ دیکھ لینا ہے کہ کون کون سے کورس کورڈ کیا آپ کا اس سمیسٹر میں موجود ہے تو اس سمیسٹر کے لیے آپ نے یہ پوری لسٹ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوگی یہاں پر جس سبجیکٹ کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے نیچے یہاں پر ایک تیر کا نشان یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس طریقے سے اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے تو یہ آپ کی جو بک ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ میری بک جو ہے یہ اوپن ہو رہی ہے اور یہ یہاں پر اوپن ہونے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں پوری بک جو ہے یہ پوری بک آپ کی پی ڈی ایف کے اندر سافٹ کافی میں موجود ہے تو ہر اس پروگرام کی جتنی بھی بکس ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں آپ ان کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ بک ابھی اوپن ہوئی ہے ابھی یہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوئی ڈاؤنلوڈ کیسے ہونی ہے اس کے لیے آپ نے یہ یہاں پر کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ بک جو ہے وہ پوچھے گا کہ آپ نے اس کو کہاں پر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگر یہ آپ ڈیوائز کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے اوپر کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ کو آئے گی اگر آپ موبائل پر کر رہے ہیں تو یہ چیز شاید نہ آئے ڈریکٹ ہی آپ کی ہو سکتا ہے بک ڈاؤنلوڈ ہو جائے لیکن یہ طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ نے اس طریقے کو فالو کرنا ہے یہاں پر وہ پوچھے گا کہ آپ نے اس بک کو کہاں پر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پر آپ بتا دیں گے یہاں پر سیو کریں گے اب یہ میری جو بک ہے یہاں پر موجود ہے میرے یہ دیکھیں میری ڈاؤنلوڈ کے اندر یہ والی بک جو ہے وہ محفوظ ہو چکی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو انفرمیٹیوز جو ہے سٹڈی کے ریلیٹڈ اور باقی چیزوں کے ریلیٹڈ جو ہے وہ بہترین انفرمیشن آپ کو مل سکیں تینکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ